خدمت مرکز کے سینگڈو ملازمین نے پریس اینٹ فلیو سرین اگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کے لیے مناسب ملازمت کی پولیسی کا مطالبہ کیا کشمیر کے مختلف ازلہ کی یہ ملازمین برسوں سے خدمت مراکز میں کام کر رہے ہیں اور اب بھی وہ ایک مناسب جوب پولیسی کے منتظر ہے انہوں نے کہا کہ تقریباً بارہ سو خدمت مرکز کے ملازمین پہلے ہی سڑکوں پر ہیں اور اب یہ پولیسیاں حالات مزید خراب کر رہی ہیں انہوں نے ایجیند سامنے سے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور جلد از جلد مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی ہے آج ہمارا 18 دن کا پروٹیسٹ ہے کچھ بیسک ڈیمانڈس کو لے کے جو سب جو اتنی بڑی ڈیمانڈس نہیں ہے جو فیزبل ڈیمانڈس ہم جینڈ کے بینک سے مانگ رہے ہیں وہ بینک کے ٹیبل سے یہ حال ہوں گی خاص طور سے جو بینک نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا بی سی رول آؤٹ اس سے کیا ہوگا ہماری روزگار پہ بہت بڑا اثر پڑے گا جو چودہ سال سے سسٹم میں لنکڈ ہے جو اپنی جسٹس کے لیے آج بھی چلا رہے ہیں ہم سیپ نہیں ہے کیسے اور لوگوں کو فسائد جائے سسٹم میں یہ بالکل غلط بات ہے اگر آج بارہ سو چار ہیں کل سسٹم میں اور بندوں کو برتی کر کے یہ بارہ ہزار بن جائیں گے جب وہ بارہ سو چار کے لیے کیئر نہیں کر سکتے پھر کیسے آگئے مستقبل میں بارہ ہزار کو وہ کیئر کریں گے اور بھی ایک بیسک اشیو ہے ٹرانس پر فالسی تو دا لیگر ایر خدا نہ خواستہ کسی خدمت سنٹر کی اچانک دیت ہو جاتی ہے کوئی ہیلتھ کنسرن ہوتا ہے اس کے بعد جو دس سال سے یہ سکیم آلریڈی چل رہی تھی ٹرانس پر فالسی جس طرح چل رہی تھی کیوں دس سال کے بعد اس کے اس پالیسی ڈاکمنٹ کے ساتھ شیر چھڑکی گئی بینک اس ڈیجیٹرلی ایکسپلورنگ ڈا گھوڈ پینیٹریشن ناو ہم اس کو ہول ہارٹلی ویلکم کرتے ہیں وی کائناٹ سینڈ بینک بینک بینکٹو دسٹونیج اب ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں رستے ابھی بھی اوپن ہیں آسانی ہے کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمیں ٹیبل پر جانا ہی جانا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک